اب بشرف وہ پاک پتن سے بہت زیادہ قیدت رکھتی ہے اور یہ بات میں بڑی کلیر کر دوں تو میرا بڑا گھر اقریبی تعلق ہے یہ سب اکواس ہیں کہ وہ گھر چھوڑ کی چلی ہے یہ گندی گندی باتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں یہ بہت بوری بات ہیں وہ بہت ہی مذہبی خاتون ہے بے انتہا شریف خاتون ہے الحمدللہ باہدہ و السلام علم اللہ نبی بات عم بات کچھ لوگوں کو بہت خارش ہیں اور کچھ لوگوں کو خالش ہیں کہ دھوپ ہو چھاؤ ہو تم ساتھ نبھاتے رہنا یہ نہ کرنا کہ فقط کام سے آتے رہنا کچھ مریضوں کو عیادت سے شفا ملتی ہے پیاس ہو یا نہ ہو حالا آپ کو جاتے رہنا مجھ کو مولا نے دیا علم تو یہ کہہ کر دیا مجھ کو مولا نے دیا علم تو یہ کہہ کر دیا تم چراغوں سے چراغوں کو جناتے رہنا ہی لوگوز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والے ہوں کہ عمیل لیاقت اپنے پہلی بیوی سیدہ بشرا اقبال کو ایک انٹرویو کے دران یاد کر کے رو پڑے کیا کہا عمیل لیاقت نے بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپل آئیکن کا پریس کر دیں تو دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمیل لیاقت نے حال ہی میں سیدہ دوبہ کو طلاق دے کر اپنی تیسری شادی کر لی ہے دانیا شاہ کے ساتھ جو کہ 18 سال کی ہیں جس کی وجہ سے عمیل لیاقت کو کنٹروورسی کا شکار بنایا جا رہا ہے اور عمیل لیاقت آئے دن ایسی ایسی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں جس کو دیکھ کر آپ شرم محسوس کریں گے اور اس کو دیکھ کر تمام تر شعبز انڈسٹی کے اداکار ہی نہیں بلکہ فینز بھی کافی لانتان کر رہے ہیں اور برا بلا کہا جا رہا ہے تو کبھی عمیل لیاقت کسی کو جواب دیتے ہیں اور کبھی کوئی ایکٹر عمیل لیاقت کو جواب دیتا ہے کبھی ایک طرف میمز بنتے ہیں اور کبھی عمیل لیاقت روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بشرا اقبال جو کہ عمیل لیاقت کی پہلی بیوی ہیں ان کی یہ سب ویڈیوز دیکھ کر میدان میں آگئی ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے عمیل لیاقت کو آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں بتائیں گے تمام تر تفصیلات عمیل لیاقت کو تو سیدہ طوبہ اور دانیا شاہ کے ساتھ تو دیکھا جا چکا ہے مگر بشرا اقبال کے ساتھ کبھی بھی نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی عمیل لیاقت نے کسی بھی شو کے طرح بشرا بیوی کا ذکر کیا ہے عمیل لیاقت نے ریسنٹ اپنے بیڈروم سے بھی ویڈیوز شیئر کی تھی اور رومنٹک ویڈیوز بھی شیئر کی تھی جس کو دیکھ کر ان کی بیوی آگ بگولا ہو گئیں اور یہی کہنے لگیں کہ ایک وقت میں یہ ایک اسلامی سکولر ہوتے تھے اور ان کی اتنی عزت تھی انہوں نے اپنا مقام کہاں سے کہاں گرا لیا لوگوں کے نظروں میں عمیل لیاقت کا ہی کتنا اچھا امیج تھا جو کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے خراب کیا ہے تو دوسری طرح فینس کبھی یہی کہنا ہے کہ عمیل لیاقت جو ایک وقت میں اسلامی سکولر کے طور پر جانے جاتے تھے اور اسلامی پیغامات بھی دیتے تھے اور ان کی اس تمام تشوہز کو اتنے شوق سے تمام لوگ دیکھتے تھے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے اگر اب وہی اسلامی سکولر ہیں جو شرمناک ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں تو چلیں آئیں دوستو آپ کا عمیل لیاقت کی وہ ویڈیو دکھائیں جس میں وہ سیدہ بشرا کے بارے میں کھل کر بات کر رہے ہیں بشرا وہ پاک پتن سے بہت زیادہ قیدت رکھتی ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جہاں سب عمیل لیاقت کے خلاف ہیں وہاں سیدہ بشرا بی بی اقبال کو کافی زیادہ پیار دیا جاتا ہے اور ان کی کافی طریفے کی جاتی ہیں اور اب عمیل لیاقت سے بھی رہا نہیں گیا وہ سیدہ بشرا بی بی اقبال کے حق میں بول پڑے ہیں اور بہت زیادہ طریفے کی عمیل لیاقت کا کہنا تھا کہ وہ بہت دین خاتون ہیں وہ ایک اسلامی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں عمیل لیاقت نے یہ بھی کہہ دیا کہ سیدہ بشرا بی بی کی مزاج میں ایسی کبھی بات نظر نہیں آتی ہے جو برائی کے طور پر کنسیڈرٹ کی جائے تو لیکن فینز یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمیل لیاقت کو سیدہ بشرا بی بی اتنی عزت گھرانے کی لگتی تھی اور اتنی شریف خاتون تھی تو انہوں نے ان کو کیوں چھوڑا پھر کیوں عمیل لیاقت نے دوسری سے تیسری تک شادی کر لی اور اب ایسی ایسی شرمناک ویڈیوز شیئر کر کے اپنا ایمیج گراتے جا رہے ہیں عمیل لیاقت کی یہ حقیقت ہے جو اس وقت شو میں بتا رہے ہیں یا وہ حقیقت ہے جو اپنے بیڈروم سے شیئر کر رہے ہیں اس کا فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں آپ اپنی رائے کا اظہار ہم سے ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیا رکھے گا با بائی